بھارت اور نیزلینڈ کے بچ دوسرے ونڈے میچ میں ہار کے بعد آئی سی سی نے اب دھونی کو یاد کر لیا ہے اور دھونی کو یاد کرتے ہوئے اسے اب ٹیم انڈیا میں آنے کی مانگ بھی جو روپے ہو گئی ہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دھونی کی اچانک یاد آئی سی سی کو کیوں آگا دوسرے ونڈے میچ میں قراری ہار کے بعد آئی سی سی نے دھونی کو آنے کا جو شمحانہ ہے وہ زیادہ جدادی ہے آئیے بڑھتے ہیں خبروں کی اور بتاتے چلے کہ آکلینڈ میں ٹیم انڈیا نیزلینڈ کے ہاتھوں دوسرے ونڈے میں بائی سرونڈ کی ہار کے ساتھ تین میچوں کی ونڈے سیریز بھی گوا دی یہ ہوئی جب رویندر جٹیزا ایک سنگھر سپون پاری کے ساتھ بھارت کو جیت کی امید تک لے گئے تھے ان کا ساتھ دیر ایزویدنر چہل این وقت پر رن آؤٹ ہو گئے اور ٹیم انڈیا کی ہار کے بعد آئی سی سی نے ایک دلچسپ ٹویٹ کیا ہے آئی سی سی نے ٹویٹ نے پیچھلے سال ورلڈ کپ سہی فائنل رن آؤٹ ہوئے ایم ایز دھونی کی فوٹو سیئر کرتے ہوئے لکھا ہے انت میں ایک اور رن آؤٹ اور رویندر جٹیزا ایک چمتکار سے دور رہ گئے اگر آپ نے یہ پہلے شنہ ہے تو ہمیں بھی بتائیں اب بتاتے چلے کہ درشل ہوا ایسا کیا سیسن اس ٹویٹ کے جریعے اس واقعے کو یاد دلائے ہے جب نیوزلینڈ کے ہی خلاب پیچھلے سال ورلڈ کپ سہی فائنل میں جیت کی طرف بڑھ رہا بھارت اس سمیں ہار گیا جب پورو کپتان ایم ایز دھونی رن آؤٹ ہو گئے تھے اس میچ میں دھونی کی ہار کے بعد سے سر ٹیم انڈیا ہی نہیں بھارت کیسے کروڑوں فینس کا دل ٹوڑ گیا تھا جو شپنا تھا انڈیا کا ایک بار فیر سے ورلڈ کپ جیتنے کا ورلڈ کپ کے دھونی کے رن آؤٹ ہونے کے ساتھ ہی ورلڈ کپ جیتنے کا سپنا ٹوڑ گیا تھا لیکن اس سپنے کو ایک بار فیر سے کوریدنے کی کوشش کی ہے ICC نے کیونکہ بھارت کے سر بھارت کے نہیں کر سکتے دھونی کے رن آؤٹ ہونے کی جو واقعہ کو یاد کر کے جو ٹویٹ کیا ICC نے اس کے بارے ہم آگے آپ کو اور چرچہ کرتے ہیں اب بتاتے ہیں کہ ICC نے اور کچھ کیا کہا ہے اس میچ میں نیوزلینڈ کے ہاتھوں 22 رنوں کی ہار کے ساتھ ہی بھارت نے نیوزلینڈ کے ہاتھوں تین میچوں کی ونڈے سیریج بھی گوا دی کیونکہ ٹیم نے بھارت کو ہرا سیریج میں دو جیورو کی اجائے بڑت حاصل کر لی اب وہ ہی بھارت کا جو آخری مقابلہ کے گارہ فرورک کو کھلا جائے گا جس میں بھارت کے لیے کلین سویپ یعنی کی وائٹ واس سے بچنے کی درقرار ہوگی اور ایک بار پھر سے ان کا سپنا ہے جو نیوزلینڈ ہرتی پہ کلین سویپ سے بچے اس کے لیے بھارتیہ کپتان ہی نہیں بھارتیہ ٹیم اور کوشش کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری کمجوریاں ٹیم کی کمجوریاں کیا ہے جس پہ زیادہ اس پہ فوکش کرنا ہوگا اور ہونے والے تیسرے ونڈے میچ میں بھارت کو پیچھلے دو میچوں کے جو درد ہے اس کو بھولا کر ایک بار پھر سے میدان پہ اترنے کی جورت ہے اور تیسرے میچ میں بھارت اس ہار سے بچنے کی کوشش کرے گی کیونکہ پہلے ہی ٹیو ٹوینٹی میچ میں بھارت نے نیوزلینڈ کو پاس جیرو سہار آکر کلینشپ کیا تھا اب وہی واقعہ ایک بار پھر سے ٹیم انڈیا کے خلاف ونڈے سیریز میں ہونے والی ہے تو نیوزلینڈ کی دھرتی پر بیرات ٹیم یعنی بیرات کھیما جو ہے کافی سرطرک ہوگی تیسرے ونڈے میچ میں بھی کچھ ویسا ہی کرنا منہ ہو جائے جو پہلے انڈین ٹیم ٹی ٹوینٹی میچوں میں نیوزلینڈ کے ساتھ کر چکی ہے اگر بتاتے چلو تو دوسرے ونڈے میں ٹاؤ سرکر پہلے بلے باجی کرتے ہیں نیوزلینڈ کے ٹیم نے پچاس اوڑوں میں آٹھ ویکیٹ گوا کر دو سو تیہترنن بنائے مارتین گوپٹیل نے سب سے زیادہ 89 رنوں کی پاری کھلی جبکہ روش ٹیلر نے 73 رنوں بنائے وہیں اگر بھارت کی بات کرے تو لکچ کا پیچھا کرتے ہیں بھارتیہ ٹیم کی شروعات کافی خراب رہی اور اس کے دو ویکیٹ 34 رن پر ہی گر گئے رویند ریجا ٹیجا نے انت میں جرور امید جگائی لیکن بھارت تب تک لکچ تک پہنچتے 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 پیچھے رہ گیا انہوں نے نوڈیپ سینی کے ساتھ 8 ویکیٹ کے لیے 76 رنوں کی شاہد داری کی اسی پرگار کیوں اور بھی خبرشے بنے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے ساتھ بنے رہیے نمشکار